اسلام علیکم سٹوڈینٹس لازٹ ٹائم ہم نے چپٹر نمبر تھرٹین کا انٹرڈکشن پڑھا تھا آج ہم چپٹر نمبر تھرٹین ٹرائنگل کی ایکسائز تھرٹینے سٹارٹ کریں گے اس میں پہلا سوال ہے آپ کے پاس given are four points P, Q, R, F in a plane ایک plane کے اوپر آپ نے four points کیا کرنے ہیں دیئے گئے ہیں مطلب اس نے یہ ہی کہا اور آپ نے کیا کرنا ہے no three of which are in one line تین جو ہیں ان میں ایک line پہ نہیں ہونے چاہیے تو دیکھ لیں ایک دو دو lineوں پہ میں نے اس کو کیا کیا بنایا how many different triangles can be formed کتنے triangles بن سکتے ہیں اور ان کو کیا کرے نام دیں تو دیکھیں جی میں نے پہلے points لگائے پھر ان سب کو کیا کر دیا ملا دیا ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو اس سے اب جو میرے triangle بنتا ہے اگر میں دیکھتا ہوں تو میرا پہلا یہ کچھ اتنے حصے کا کیا کر بنتا ہے یہ triangle بنتا ہے تو میں نے اس کو یہاں کیا کیا پی آر کیو الگ diagram بنائی ہے تاکہ آپ کو اچھی طرح اس کی سمجھ آ جائے اور میں اس کو لکھ بھی سکتا ہوں میرے triangle پی کیو آر اسی طرح یہ میرا جو دوسرا triangle بن رہا ہے وہ کچھ اس shape کا ہے تو میں اس کو بھی لکھ سکتا ہوں جو میں نے یہاں پہ فرسٹ یہ بنایا سیکنڈ یہ میرے triangle آر کیو آر ایس اس کو کچھ یوں اس shape کا ہے ایک یہ triangle بن رہا ہے اور ایک triangle اس shape میں بن رہا ہے تو دیکھیں اس کو میں third کہہ دیتا ہوں اور یہ carry fourth اس کو میں لکھوں گا میر پی آر ایس اور اس والے میں اس کا بھی نام triangle میں نے نہیں لگایا سمبل میر triangle پی کیو ایس اکی اب یہ ہمارا کیا ہے جی question کیا ہو گیا مکمل ہو گئی ہے ان کے نام لکھے ٹھیک ہے اور یہ triangle جو بن رہے ہیں وہ left side بنے ہو گئے ہیں question number two دیکھتے ہیں جی وہ کہتا ہے جی can اس کا پہلا part دیکھتے ہیں جی پہلا ہی can a triangle have three equal sides so دیکھیں جی if so name the category it belong تو کیا کوئی ایسا triangle ہو سکتا ہے جس کی تینوں side equal ہوں تو ہاں جی بالکل ہو سکتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہتے ہیں equilateral triangles اسے یہ پوچھا اس کا نام بتائیں تو آپ پہلا کہیں گے yes سکتا ہے secondly ہم کہیں گے وہ کون سا triangle ہوتا ہے equilateral triangle ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارا جو question ہے question qr ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے اگر اس کی دو side equal تو یہ کیسا triangle ہوگا ہم نے definition میں پڑھا تھا ایسا triangle جس کی دو side equal ہوں انہیں ہم isocellus triangle بولتے ہیں isocellus triangle بولتے ہیں اوکے اب اسی طرح آپ کے پاس question number 2 کا part number جو ہے وہ 3 ہے وہ کہتا ہے inner triangle میئر b a c is equal to 150 اس میں جو angle b ہے وہ a ہے وہ 105 ہے اب ایسا triangle جس میں 90 تے greater کیا ہو ایک angle ہو اسے ہم کون سا triangle بولتے ہیں جی بالکل obtuse obtuse angle کیا جو اس کو بولتے ہیں obtuse angle triangle triangle ڈ ڈ question number 3 کی طرف چلتے ہیں question number 3 کو دیکھ فائے the triangle shown below as skill and isosceles اور equilateral triangles دیکھ لیں ہم نے definition پر skill and triangle ایسے ہوتے ہیں جن کی تمام sides جو ہوتی ہیں وہ equal نہیں ہوتی isosceles میں دو دو sides equal ہوں گی اور equilateral میں تین وں sides جو ہیں وہ equal ہوں گی تو دیکھ لیں 2 cm 4 cm 3 cm تو یہ آپ کون سا triangle ہوگا آپ یہ skill triangle ہوگا اب دیکھیں اس میں یہ next part 2 cm 2 cm اور 3 cm جو ہے وہ greater ہے تو آپ دیکھ لیں یہ کون سا آپ ہوگا isosceles triangle ہوگا دیکھیں یہ 3 cm یہ 3 cm یہ 3 cm تینوں سائٹ جو ہیں وہ آپ کی same ہیں تو یہ آپ کا کون سا triangle ہوگا equilateral triangle ہوگا question number 4 دیکھتے ہیں question number 4 بھی بہت easy سا ہے اس میں زیادہ کوئی complication نہیں ہے وہ کہتا ہے how many triangles are there in the given figure جو آپ کو یہ figure دی گئی ہے اس میں کتنے triangles ہیں name them ان کو نام دیں how many of them past row point have p as vertex اور کتنے ہیں جن کا vertex ہے وہ p ہے تو دیکھتے ہیں جی اس کو ہم اب آپ کے پاس d a p c اور b ہے اب اس کو میں نے دیکھا میرے پاس ایک triangle بن رہا تھا اس shape میں تو میں اس کو یہاں write کر دیا ایک triangle میرے پاس بن رہا تھا یہ اس shape میں تو میں نے اس write کر دیا اور ایک triangle میرے پاس یہ بن رہا تھا یہ p a b تو میں اس کو یہ یہاں پر write کر دیا آپ کو نظر آرہ ہوگا screen پر p a b اور اسی طرح ایک triangle جو تھا c یہ بن رہا تھا تو میں نے اس کو یہاں write کر دیا اور اس کے علاوہ جو small small یہ والے ایک triangle d c p اور ایک triangle d pa یہ میں write پر بنایا اور اسی طرح جو ایک triangle بن رہا تھا p a b وہ یہ میں یہ بنا دیا ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آپ کے پاس یہ triangle 8 جو ہے آپ کے پاس triangle بن رہے ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کا انصر نیم ترطیب کے ساتھ 8 کے 8 کے write easily کر سکتے ہیں تو میں لکھ سکتا ہوں پہلے کا نام میر triangle d a c اور یہ دوسرے کا نام میر triangle d c b میر triangle a p b میر triangle a b c okay یہ 4 یہ ہو گئے اور 4 ادھر میں اس side پہ لکھ دیتا ہوں آپ نے ان کو کٹھا ہی لکھ آپ نے بس سمپل یہ ہی لکھ ہے کہ اس کے کتنے ہوتے ہیں 8 ہوتے ہیں اور یہ 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 جو نام ہے وہ میر d triangle d c a میر triangle d a p میر triangle p c b یہ میں نے اس کا write کی اب last year رہ گیا میر triangle p a b okay hopefully آپ کو ان four questions کی سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ next lecture میں ہم اپنے آگے questions ہوں گے وہ ان کو کریں گے باقی اس channel کو subscribe کریں شکریہ اللہ حافظ